اسے بڑی خبر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ آج پیپلز ایلائنز کا اتحاد جو نیا بنا ہے اس کی میٹنگ سری نگر کے اندر بعد دوپہر ہونے جا رہی ہے جمہ کشمیر میں سیاسی سرگرمیاں کافی تیز ہو رہے ہیں اور آج پیڈی پی صدر محبوبہ مفتی کی رہائش گاہ گواہ گھپکار پر جو ہے آج نیا اتحاد جو بننے جا رہے ہیں اس کی میٹنگ ہو رہی ہے جمہ کشمیر میں جاں سیاسی سرگرمیاں تیز ہیں وہی نیا اتحاد بننے کے حوالے سے محبوبہ مفتی کی رہائش گاہ پر ایک میٹنگ ہونے والی ہیں جس میں کئی جو اس لیڈران ہیں اس نئے اتحاد کے اندر انہیں طلب کیا گیا مدو کیا گیا ہے جس میں تاریگامی محمد یوسف تاریگامی سجاد غنی لون اور دیگر لیڈران جو ہے اس وہ میٹنگ میں وہ شمولیت کریں گے اور اس کے بعد ہی نئے اتحاد کے حوالے سے اسے حتمی شکل دی جائے گی اور ساتھی ساتھ جو ہے نئی ذمہ داری بھی ان لیڈران کو دی جائے گی بڑی غورم آپ کو بتا رہے ہیں کہ سرینگر کے اندر آج بعد دوپہر پیپلز ڈیموکراتک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی کی رہائش گاہ پر ایک اہم ترین اجلاس منقض ہونے جا رہا ہے اس اجلاس میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ سمیت کئی لیڈروں کے شرکت کی امید لگائی جا رہی ہے اور مانا جا رہا ہے کہ پیپلز ایلائنز جو نیا اتحاد بنا ہے اس حوالے سے مزید پیش رفت اور اسے سٹرکچرل باڈی بنانے کے حوالے سے پیش قدم ہی ہو سکتی ہے یعنی آگے بڑا جا سکتا ہے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ کل سابق وزیر اعلیٰ اور پی ڈی پی کی صدر نشین محترمہ محبوبہ مفتی نے کل ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس پریس کانفرنس کے اندر جس طریقے کے تیور اور جس طریقے کی باتیں انہوں نے کہی تھی اس کے بعد قومی سطح پر اس پر کافی زیادہ بحث بھی چھڑی ہوئی ہے اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر ہرباک سنگھ ساہب پیپلز دیموکرائٹک پارٹی کے ترجمان بھی جوائن کی ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہم برائی راز بات کریں گے آج کی میٹنگ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جی جوائن کرنے کے لیے آج اتحاد کا دوسرا اجلاس بڑا اہم اجلاس ہوگا اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ فاروق عبداللہ کی رہائش گاہ پر ڈاکٹر محبوبہ مفتی گئی تھی وہاں پر اجلاس ہوا تھا میٹنگ ہوئی تھی اور مختصراً بات میڈیا کے ساتھ بھی ہوئی تھی اسی دن یہ حساب کیا گیا تھا کہ آگے اور میٹنگز ہوگی اور حتمی شکل دی جائے گی تو کیا یہ مانا جائے کہ آج کا اجلاس اس حوالے سے انتہائی اہم اجلاس ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں جن کا جواب ابھی دیکھنا باقی تھا وہ آج مل سکتا ہے اور آج ایک سٹرکچر باڈی سامنے آئے گی پیپلز ایلائنس کی درکوش باڈی سامنے آئے گی پہلے ہی پیشنی میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں ڈسائیڈ کیا گیا کہ اس کے بعد تم ہوگا محساب چل پڑے گا اور اتنا ہماری انسان سر کی بہت اوال سوچ گئے تو جتنا اپنے پاکی کی سریں سیناس دینا تھا اگر کی جو رن نیٹی ہے اگر کی جو نای عمل جو بھی کتار کیا جائے گا وہ اسی کمیٹی میں اسی میٹنگ میں ہوگا اور ڈاکٹر فاروق صاحب جو کمیٹی ہے اس کے ہیڈ ہوں گے اور اس کی میٹنگ آج بہت دفاع ہے میبوہ جی کی ریایش پر منقر ہو رہی ہے بہت ساری ٹیپل پر بات کر رہے گی اور آج ایک آئی عمل ہے اس پر پورا ایک پلان سیٹ کیا جائے ڈاکٹر فاروق صاحب بڑا امپورٹنٹ یہ ہے جاننا کہ کن لوگوں کو دعوتنامے گئے ہیں کون لوگ آج میٹنگ میں آ سکتے ہیں بڑا سوال یہ ہے آج جتنے بھی لوگ ہیں جسے بھی سنیٹریز ہیں ان سب کو دعوت ہیں اور وہ سارے حصہ ہوں گے آج کی میٹنگ سے تو یہ بھی بتائیے گا کہ کیا سٹیٹ کانگرس کمیٹی کے نام بھی دعوتنامہ گیا ہے جیسے کی جتنے بھی میں نے کہا کہ جتنے بھی سنیٹریز ہیں سب کو بلایا گیا ہے جو چار اگست میں جتنے بھی سنیٹریز ہیں ان سب کو دعوتی ہوئی بہت شکریہ ڈاکٹر برکسینزہ ہمارے ساتھ جائن کرنے کے لئے ڈاکٹر ساں بتا رہے تھے کہ آج بادے دوپہ ہے تقریباً تین بجے کے بعد یہ اجلاس جو ہے وہ منقد ہونے جا رہا ہے اس میں ان سبھی لوگوں کو دعوتنامے دیے گئے ہیں انہیں بلایا گیا ہے جو اس وقت اس میٹنگ کے اندر شامل تھے یعنی وہ ساری چھوٹی بڑی پارٹیاں اور سابق مزرعہ جو اس وقت موجود ہیں ان پارٹیوں کو جو ہے وہ آج بلایا گیا ہے اور آج میٹنگ ہونے جا رہی ہے کل آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس پیپلز ایلائنس کو بازابتہ طور پر ایک شکل دی جائے گی جس میں ایک ایک ایکزیکیٹیو کاؤنسل کا قیام عمل میں لائے جا سکتا ہے کل ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا جس میں فاروق عبداللہ کے اوپر بڑی ذمہ داری ہوگی کیونکہ اس کا چیئرمن بنائے جانے کا امکان بہت زیادہ قوی ہے اور ساتھ ساتھ سابق دو وزرعہ ایک محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ ایکزیکیٹیو کمیٹی کے اندر اہم ترین رکن کی حیثیت سے کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ موجودہ سسٹم کے اور بہتر بنانے کے لیے اور آگے بڑانے کے لیے سیاسی طور پر کام کرنے کے لیے کچھ اور لوگوں کو بھی کچھ اور لوگوں کو بھی اس پارٹی الائنس میں جگہ مل سکتی ہے یعنی آج کا اجلاس ایک طرف سے سیاسی طور پر کافی اہم بھی مانا جا رہا ہے اگرچہ ڈی جے پی کا اپنا موقف اس پر ہے تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ جوائن کریں گے برگیڈ اینڈل دکتا جو ترجمان ہے بارٹی جنتہ پارٹی کے ان کے پاس بھی چلیں گے لیکن اس وقت سیدھے چلتے ہیں کانگریس کے سینئر لیڈر اور جنرل سیکیٹری شدار سریندر سنگھ چنی صاحب ہمارے سا جوائن کی ہوئے ہیں چنی صاحب بہت شکریہ جی جوائن کرنے کے لیے کانگریس لگاتار اب ریوائیویل موڈ میں ہے جمہو کشمیر کے اندر جمہو میں بھی میٹنگز کا آغاز سری نگر میں بھی آہستہ آہستہ کر کے شروعات ہو گئی ہے اور اس بیٹ آج کا دن کافی اہم ہے پچھلے دنوں جب فاروق صاحب کی ریاہیشگاہ پر اجلاس طلب کیا گیا تھا تو یہ کہا گیا تھا کہ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے گلاہ احمد میر صاحب نہیں جا پائیں گے کیا آج دامت نمہ ملا ہے اور اس الائنس کو کس طریقے سے کانگریس دیکھ رہی ہے دیکھیں گورنس اب جہاں تک تعلق ہے گکہ ڈیکلیریشن اور چار اگس کی میٹنگ اور اس کے آگے حالات کیسے بنے اور سٹیٹ کو کس طریقے سے ڈیوائیڈ کیا گیا اور اس کے بعد کانگریس اور جتنی جماعتیں تھیں ساری وہ سبھی لوگ ہاؤس ہرستے اور باہر آنے کے بعد کانگریس ایکٹریٹیز میں بلکل انہوں نے اپنی شرکت جو کی جو ہی ہم لوگ تھوڑا ہمارے پی سی سی پریزیڈن باہر آئے تو وہ لوگوں کے بیچ میں ہم نے گومنا شروع کیا چاہے وہ پروٹیس کے مادم سے یا فنکشن کے مادم سے اور جب سے یہ ابھی پاروک سٹاپ ابھی محبوہ جی ابھی آئی ہے تو انہوں نے پچھلی ایک میٹنگ بھی کی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ ہم چار اگس کو جو گکار میں ایک میٹنگ ہوئی تھی اس کو 370 اور 35 کو جب ہٹایا گیا اس سے پہلے کانگریس اس کا پارٹ تھا اور ہم لوگوں نے چاہے ہمارا cwc کی میٹنگ ہو چاہے ہماری کانگریس کہیں پہ بھی ہم نے میٹنگ جو کی ہے ہم نے اس مو کو ایک انکانسٹویشنل مو قرار کیا ہے اور ہماری ورکنگ کمیٹی میں بھی یہ پاس ہوا ہے کہ یہ طریقے طریقے کار سے اس کو نہیں ہٹایا گیا تو کانگریس اپنی کیونکہ کانگریس 135 سالہ جماعت ہے پورے ملک کو آزادی سے لے کر آج تک کانگریس سے ہندوستان میں رول کیا ہوا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کی میٹنگ کا جہاں تک تعلق ہے آپ نے جیسے ابھی کہا کہ وہاں کانگریس جا رہی ہے کیونکہ میں نے میری ابھی پی سی سی پریزنٹ صاحب سے بات نہیں ہوئی ہے کیا ان کو نیوتا ملا ہے وہ جائیں گے نہیں جائیں گے اس کی معلومات میرے پاس نہیں ہے لیکن جہاں تک کانگریس کا سٹینڈ ہے وہ یہ ہے کہ سٹیٹ کو جس طریقے سے کھلوار کیا گیا سٹیٹ کو جس طریقے سے بٹوارے میں ڈالا گیا جس طریقے سے انکانسٹیوشنلی یہ دفعہ کو ہٹایا گیا یہ اس ٹائم بہت غلط ہوا ہے کیونکہ ہٹانے کی بھی طریقہ جات ہوتے ہیں اگر ہٹانا ہی تھا تو کانسٹیوٹ اسمبلی ہماری یہاں پہ تھی جب اسمبلی لگتیو ویداندبہ میں جا کے اس کو ایک ڈیبیٹ ہوتا بات کیا جاتا پھر پارلیمنٹ کے ذریعے جس طرح سے کانونوں کو لائے جاتا اور ہٹایا جاتا ہے ہم نے پہلے ہی کہا کہ گلت طریقے سے اس کو ہٹایا گیا اور کانگریس جہاں تک کانگریس کا تعلق ہے وہ جمہو کشمی ریاضت سے ہمیشہ بٹوارے میں نہیں تھی جو بٹوارہ بی جے بی جو موقف کل سابق وزریعالہ محبو مفتی کی طرف سے لیا گیا ہے اور چناؤں کو لے کر ان کی اپنا ذاتی موقف اس میں رکھا گیا ہے آج میوٹنگ ہونے جا رہی ہے تو کتنی مشکلیں بحیث قومی پارٹی کے آپ کے سامنے ہیں اس ایلائنز کو ٹو کرنا جو اس وقت بننے جا رہا ہے جس کا خدوخال ابھی سامنے آنا ہے دن میں آج دیکھئے میں آپ کو یہ بات بتاؤں گوور صاحب جہاں تک تعلق ہے محبوہ جی کے سٹیٹمنٹ کا یا فاروق صاحب کے سٹیٹمنٹ کا ریجنل پارٹیز اور نیچرل پارٹی کیونکہ ملکی سطح پہ ہم نے پہلے کہا میں نے آپ کو کہ کانگریس وہ پارٹی ہے جس نے ملک کو ازادی دلائی اور الیکشنز پہ ہم بروسہ رکھتے ہیں ہم نے پچھلی بار بھی الیکشنز پارٹیسپیٹ کیا کانگریس کبھی بھی الیکشنز سے باہر نہیں رہ سکتی ہے باقی ریجنل پارٹیز کی اپنی مجبوریاں ہو سکتی ہیں وہ اس کی بیان بازی کر سکتے ہیں ان کا اپنا ہے جیسے کل محبوہ جی نے بولا تو ان کا اپنا موقف ہے ان میں کس طریقے سے پریس کے ماجم سے لوگوں تک یہ بات پہنچائی بٹ جمہوریت پہ بروسہ رکھنا ہمارا اولین پرز ہے جمہوریت کے ذریعے ہی ہر چیز جو ہے وہ ٹھیک کی جا سکتی ہے چلیے بہت شکریہ آجی سرزا اور زندرزین چنیزا ہمارے سا جوائن کرنے کے لئے کہیں گے ابھی پتہ نہیں ہے کہ دعوت نامہ ملا ہے نہیں ملا ہے یعنی کانگریس کے اندر بنا ہوا ہے ہم نے اس لئے یوٹرن لکھا ہے شام تک آپ کو پتہ لگے گا ہمارے یوٹرن لکھنے کا مقصد چیز تھا کیونکہ کل اشارہ اشارہ میں بہت ساری باتیں کلیر کی گئی تھی محبا مفتی کی طرح سے پریس کانفرنس کے اندر اب ذرا بڑھتے ہیں آگے بی جے پی کا بھی بیو پائنٹ لیتے ہیں کیونکہ لگاتار جو ہے بڑا ایشو ہے یہ آج کا دن بڑا پولیٹیکلی امپورٹنٹ بانا جا رہا ہے کچھ اس کے حق میں ہے کچھ اس کی مخالفت میں ہے ہم اس وقت بریگیڈر گفتہ صاحب جوائن کی ہوئے بریگیڈر صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے لگاتار آپ کا کل سے بھی ایکشن دیکھ رہے تھے ہم تو آج ذرا بتائیے گا آج یہ میٹنگ ہونے جا رہی ہے الائنس کو بنایا جا رہا ہے اب اس میں ایک 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 زیکیٹیو کاؤنسل چیئرمین سیکیٹری جنرل ترجمان ہر طرح کے بندبس رکھنے کی باتیں ہو رہی ہیں کتنا بڑا یہ الائنس ہے پولیٹیکلی کتنا آپ اسے اہم مانتے ہیں گوہر صاحب بات یہ ہے کہ چند بے روزگار لیڈران اکٹھے ہو چکے ہیں کبھی اپنے آپ کو وہ گبکاری کہتے ہیں کبھی اپنے آپ کو پیپلز الائنس کہتے ہیں یہ سب کرنے کے بعد جب بھی لوگ ان کے ساتھ نہیں آئے تو آپ یہ ایک بڑی الائنس بنانے جا رہے ہیں فرنٹ بنانے جا رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے دیکھیں عوام کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا کبھی مہوہ مفتی کے گھر میں بیٹھ کے سجاد لون کے گھر میں بیٹھ کر یہ سپیار کے بیانات دیتے رہیں گے فرنٹ بناتے رہیں گے لیکن جب تک عوام ان کے ساتھ نہیں ہوگا اس کا فائدہ کیا ہے کبھی کوئی چیئرمن بن جائے گا کبھی کچھ بن جائے گا کبھی پارٹی کا سربرا بن جائے گا تو یہ ساری چیزیں ایک ناٹک کر رہے ہیں یہ لوگ اپنے وجود کو واپس لانے کے لیے اپنے کھوئے وجود کو ڈونڈ رہے ہیں یہ بس یہی ہے اور لوگ تو کہیں بھی ان کے ساتھ نہیں نظر آ رہے اگر ان کو زیادہ ہی یہ فرنٹ بنانا ہے جو اس پر ایک کے علائنس بنانی ہے تو پہلے لوگوں کے بیٹھ جانا چاہیے لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے لوگوں کو اپنے ساتھ لینا چاہیے وہ تجھے کچھ کر دی رہے ہیں تو یہ میں یہی بار بار کہتا ہوں کہ یہ ایک ناٹک ہے یہ اپنے کھوئے وجود کو ڈونڈ رہے ہیں اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا چاہتے ہیں اس لیے یہ ساری کاروائیاں ہو رہی ہیں دیکھئے کل کا جو پریس کانفرنس ہے سب سے پہلے تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ اپنے آپ کو ایک مین سٹریم کہنے والی نیتا اور کشمیر کی چیم نصر رہ چکی مہوہ مفتی نے نیشنل فلیگ کی بیزتی کی اس سے بڑا سیڈیشیس ایکٹ کچھ اور نہیں ہو سکتا ہے دیکھئے اس پرکار کی حرکتے کر کر اگر مہوہ مفتی سوچ دی ہے کہ وہ کشمیریوں کا دل جیت رہے گی تو اس کو غلط فہمی ہے جی بائیس اکٹوبر کو سرنگر کے اندر بلیک ڈے منایا گیا سینکڑوں نوجوان ان کے گھروں کے سامنے سے بپکار روڈ سے ہوتے ہوئے یون اٹھ کواڈر تک کے بلیک ڈے پاکستان مرداباد کا نارا لگاتے ہوئے ممرانڈم دینے کے لیے ان لوگوں سے سان ہی گیا ان کو ڈسکراج کرنے کے لیے اس پرکار کے بیان مہوہ مفتی دے رہی ہے لیکن حقیقت پہچانی تے موہ مفتی کو حقیقت کیا ہے نوجوان کیوں ترنگا اٹھا کے گھوم رہے ہیں یہ کہہ رہی کہ ترنگا کو اٹھائے گا نہیں مبوہ کے کہنے سے تھوڑے ترنگا نہیں کوئی اٹھائے گا اور یہی نہیں پہلی باری مضافرہ باد لنڈن ڈلی ڈلی ڈمو سرنگر سب جگہ بلیک ڈے منایا گیا کیا یہ کوئی کوئنسیڈنس ہے تو یہ ساری حقیقت جو ہے ان کو پہچاننی چاہیے لوگ تو پہچان گئے ہیں اس لئے لوگ ان کو درپنار کر رہے ہیں پھر بھی یہ حقیقت نہ پہچان کر لوگوں کو کمراہ کرنے کوشش کر رہے ہیں بہت بڑی غلط فہمی میں آئے یہ لوگ یہ اپنی کبریں کود خود رہے ہیں بہت شکریہ ہمارے سارے بگیڈرین گفتہ صاحب جوائن کرنے کے لیے یہ ایلائنس زیادہ دیر نہیں ٹکنا ہے کچھ اس طریقے کی باتیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہے لیکن پھلال آج کا دن کافی زیادہ امپورٹنٹ گوھر اس لئے ہے کیونکہ پی ڈی پی کی صدر محبوب محمدتی کی رہائج گاہ پر بعد دوپیر آج یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے اور اس اجلاس میں سب ہی ان لوگوں کو دعوتنا میں دیئے گئے ہیں جنہوں نے دستخد چار تاریخ کو کیے تھے اور اب اس میں سب کی نظریں کانگریس پر بھی رہیں گی کہ کیا کانگریس اس اجلاس کا حصہ بنتی ہے یا نہیں اور اگر وہ آتی ہے تو ملکی سطح پر اس کا کیا اثر ہوگا اور اگر وہ نہیں آتی ہے تو ریاستی سطح پر کس طریقے سے وہ اپنی سیاست کو سمیٹیں گے ایک بڑا سوال اس وقت کانگریس کے سامنے لیے ہوگا